ورڈپریس بزاتے خود ایک کافی سمپل اور سٹریٹ فارورڈ ٹول ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں کوئی بہت زیادہ ہر طرح کا کام کرنے والے فیچرز کی بھرمار نظر نہیں آتی اس کے کوڈ میں وہ تمام آپشنز موجود ہیں جس وجہ سے اسے ایکٹینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ ورڈپریس انسٹال کریں گے تو اس میں آپ کو جو آپشنز ملیں گی وہ ہے ایک سائٹ کی چند بیسک اپشن سیٹ کرنا پوسٹس ایڈ کرنا پیجز پبلش کرنا میڈیا فائلز ایڈ کرنا ویڈٹس اور منیو ایٹم سیلیک کرنا لنک سٹرکچر چوز کرنا اس کے علاوہ کوئی زیادہ کامپلیکس کانٹنٹ مینجمنٹ کے فیچرز آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایڈ نہیں ہو سکتے اس کے لیے ورڈپریس نے موڈیولر اپروچ بنایا ہے کہ اس میں کوئی بھی فیچر آپ نے ورڈپریس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا ایک موڈیول یعنی ایک پلگ ان آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سائٹ e-commerce ویب سائٹ بن جائے تو e-commerce پلگ ان انسٹال کریں اگر آپ events کی سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو event management پلگ ان انسٹال کریں اگر آپ course's بیشنا چاہتے ہیں تو e-learning پلگ ان انسٹال کریں یہ چند examples ہیں باقی آپ کوئی بھی use case اٹھا لیں اس مقصد کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ورڈپریس پلگ ان ملنے کے chances کافی زیادہ ہیں رہی بات theme کی تو theme site کے design کے لیے چوز کیا جاتا ہے اس طرح wordpress مختلف plugins کو support کرتا ہے اسی طرح مختلف themes کو بھی support کرتا ہے wordpress کے لیے بنایا گیا کوئی بھی theme آپ کی site کی overall look کو صرف اور صرف install ہوتے ہی اس طرح سے change کر سکتا ہے جیسے کہ completely مختلف site ہو اس lesson میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم wordpress میں کوئی theme اور plugin install کیسے کر سکتے ہیں install whoever themes اور plugins کو update کیسے کر سکتے ہیں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہم مناسب theme یا plugin کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اور چند عمومی استعمال ہونے والے مقاصد کے لیے میں آپ کو جو مناسب ترین themes اور plugins ہیں ان کی suggestion بھی دوں گا تاکہ آپ کو وہ ڈھونڈنے نہ پڑے